بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بایزید پہلا حکمران تھا جس نے شراب پی حالانکہ 1306 میں اسوی میں اس نے نکو پولس کے میدان میں یوروپ کی سموچی فوجوں کو شکست دے کر اپنی سلطنت کو دور دور تک پھیلا دیا اور اسی طرح اس نے پورب میں اناتولیہ کا بڑا حصہ اپنی حکومت میں شامل کر لیا بایزید اپنے تیز حملوں کی وجہ سے ہی یلدرم یعنی بجلی کہلاتا تھا ایک بار سمرکند کا مشہور بادشاہ امیر تیمور اس کے ملک پر حملہ کر دیتا ہے انگورہ نامی جگہ پر دونوں فوجوں کا زبردست مقابلہ ہوتا ہے اور بدقسمتی سے بایزید کو نہ کیول ہار کا سامنا کرنا پڑا بلکہ اس کو قید بھی کر لیا گیا اس ہار کے بعد ایسا لگتا تھا کہ اب عثمانی سلطنت ختم ہو جائے گی لیکن 1413 عیسوی میں بایزید کا لڑکا محمد اول گدی پر بیٹھتا ہے جس کے کچھ سالوں بعد ہی وہ کھوئی ہوئی سلطنت کو پھر سے حاصل کر لیتا ہے اسی وجہ سے اسے عثمانی سلطنت کا دوسرا بانی بھی کہا جاتا ہے وہ بڑا نرم دل انصاف پسند اور وعدے کا پابند حکمران تھا اس نے 1421 عیسوی تک تقریباً 9 سال حکومت کی اور اسی کے زمانے میں عثمانیوں میں عدب اور شائری کی شروعات ہوئی اسی وجہ سے ترکوں کے اتحاس میں اسے محمد چلپی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے چلپی لفظ ترکی زبان میں عالم یا نیک انسان کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اسی کے زمانے میں بروسہ کی مسجد کے امام سلیمان چلپی نے مولد نامی ایک قویتہ لکھی جو کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھتی ہے یہ قویتہ اتنی مشہور ہے کہ ساڑھے پانچ سو سال گزرنے کے بعد آج بھی ترکوں میں بڑے عدب اور شوق سے پڑھی جاتی ہے سلطان محمد کے بعد اس کا لڑکا 1421 عیسوی میں کیول 18 سال کی عمر میں گدی پر بیٹھتا ہے اتنی کم عمر ہونے کے باوجود وہ ایک سمجھدار اور مضبوط حکمران ثابت ہوا اس نے تیموری حملے کے بعد اناتولیا کی آزاد ریاستوں کو پھر سے اپنی ماتہتی میں لے لیا اس کے علاوہ 1430 عیسوی میں سالونکہ کو فتح کیا 1444 عیسوی میں سربیہ بوسنیا کو فتح کیا اس کے علاوہ 1448 عیسوی میں کاسووہ نامی جگہ پر یوروپ کی سموچی فوج کو بری طرح شکست دی اس کے علاوہ یونان کے دکشنی بھاگ میں استحت موریا پرائیدیب کو بھی اپنے ماتہت کر لیا مراد دویم انصاف اور اخلاق کے ماملے میں اپنے باپ داداؤں سے بھی آگے نکل گیا حال یہ تھا کہ اس کے دشمن بھی اس کی تعریف کیا کرتے تھے اس نے اپنے دور میں جن علاقوں کو فتح کیا وہاں مسجدیں، سرائے، دواخانیں اور مدر سے قائم کیے وہ ہر سال ایک ہزار اشرفیاں سادات خاندان کو دھائی ہزار اشرفیاں مکہ، مدینہ اور بیت المقدس کے دیندار لوگوں کو حدیعے کے طور پر بھیجتا تھا تقریباً تیس سال حکومت کرنے کے بعد چودے سو اکیاون عیسوی میں یہ عظیم حکمران اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے جس کے بعد اس کا بیٹا محمد الفاتے گدی پر بیٹھتا ہے آگے جانیں گے کس طرح اس کے دور میں پیارے نبی کی پیشنگوئی پوری ہوئی یعنی عثمانی سلطنت کا یہ دور چودہ سو اکیاون عیسوی سے پندرے سو بارہ عیسوی تک دوسروں تک اس ویڈیو کو پہنچانے کے لیے لائک اور شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں